میرے بندوں میری نعمتوں کو میری کرپاؤں کو میری میرے انعامات کو میرے تحائف کو میرے گفز کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے انت عدو نعمت اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوہا تو تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو لکھ سکو تمہارے دماغ میں ایزا کمپیوٹر فٹ نہیں ہے جو ان کو گن سکو اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے شمار کا ایک حکم ہوا زمین اگر پھٹ گئی ہے زلزل آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے ہم کہاں ہوں گے کبھی آپ نے سوچا ہے جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت پر قادر بھی ہے وہ اس زمین کے سینے کو پھاڑ کر ہمیں قارن اور اس کے خزانے کی طرح ہمیں دھسانے پر بھی قادر ہے کبھی سوچا ہے ہم نے اس لئے ہمیشہ یاد رکھو اللہ نے جب اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی ویسے ہی کرو جیسے اس نے بتایا ہے ایسا ہو سکتا ہے اگر زمین سے کوئلہ نہ نکلے زمین سے پیٹرول نہ نکلے زمین سے خزانے نہ نکلے تو آپ بتائیے کیا کریں گے صرف ایک چیز سوچ لے اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی مجھے بتاؤ کہ ہم آج کہاں ہوتے کیا حیثیت تھی ہماری صرف رب کی ایک نعمت پر غور کر لو ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں پاؤگے ان تعدو نعمت اللہ لا تعصوحا میرے بندوں میری نعمتوں کو میری کرپاؤں کو میری انامات کو میرے تحائف کو میرے گفز کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ان تعدو نعمت اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوحا تو تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو لکھ سکو تمہارے دماغ میں ایزا کمپیوٹر فٹ نہیں ہے جو ان کو گن سکو اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اتنی زیادہ نعمتیں ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو صرف ایک نعمت زمین کو لے لو ذرا سوچو کہ اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا زمین نہ ہوتی تو آج مولانا جلجیس کا اسٹیج کہاں لگتا زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں بیٹھتے زمین نہ ہوتی تو آن آج وہ گلہ جو ہم اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں وہ کہاں پیدا ہوتا زمین نہ ہوتی تو پینے کا پانی پھر آپ کو کس کوئے سے اور کس ہینڈ پائپ سے ملتا زمین نہ ہوتی تو ہماری فیکٹوریاں کہاں ہوتی زمین نہ ہوتی تو سفر کرنے کے لیے پھر بس سٹاپ کہاں ہوتے ریلوے سٹیسنز کہاں ہوتی یئرپورٹ کہاں ہوتے زمین اگر پھٹ گئی ہے زلزل آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے ہم کہاں ہوں گے کبھی آپ نے سوچا ہے جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت پر قادر بھی ہے وہ اس زمین کے سینے کو پھاڑ کر ہمیں قارل اور اس کے خزانے کی طرح ہمیں دھسانے پر بھی قادر ہے کبھی سوچا ہے ہم نے اس لئے ہمیشہ یاد رکھو اللہ نے جب اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی ویسے ہی کرو جیسے اس نے بتایا ہے ایسا ہو سکتا ہے بیئے اور بیوی ملے حمل ٹھیرا پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا پھر مزغہ بنا جمع ہوا خون بنا پھر گوشت کا لوتھڑا بنا پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہٹی بنی پھر ان ہٹیوں کے اندر